جی ملک صاحب ماسک پہن لے ملک صاحب عادت نہیں رہی نا ایسی چیز رکھنے کے ذرا تھوڑی تکلیف ہوتی یعنی وی تھانکیو میسر چیئرمن فرگیون می ٹائم میں سب سے پہلے تھا سر آپ کا شکریہ دا کروں گا پورے ہاؤس کا شکریہ دا کروں گا اپنی انٹیئر کی کمیٹری کے مہمبران کا شکریہ دا کروں گا اور پوری سینٹ کی سٹاف کی جو انہوں نے ان کرونا کے دونوں بھی میٹنگیں جائی رکھیں اور وہ سارا ڈی ٹو ڈی وہ بریفیو میں بہترہ کاش موسیٰ نزیز صاحب یہاں ہوتے تو ان کو میں بتا سکتا کہ اس کمیٹری نے کترہ کام کیا سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ اس وقت لڑائی کا وقت نہیں ہے کرونا کو ایک پلیٹ فرم نہیں بنانا چاہیے کسی قسم کی سیاسی لڑائی کا کل میں اپنے دوست کونیشی صاحب کو جب سن رہا تھا پرسوں تو مجھے ایسے لگا کہ کرونا ہیسے لڑائی کا پلیٹ فرم فر ایلیکشن فر گاڈ سیکھ لیٹس ٹاپ لیٹس ٹاپوٹ سر اس کا ٹوٹل وزن دنیا میں اس وقت کارڈنگ جو دس بک یہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب تاکہ سیکھیں نہیں انویسٹیگیڈ نہیں کر سکتے it can go into your body and clot it it can clot your blood the doctor عصر صاحب is here many other doctors here they will nose me out and it can make a sudden heart attack آپ نے اپنا بات کے ڈاکٹر کو دیکھا کہ شام کو ان کو پتہ لگتا ہے صبح he dies why he dies because of the sudden attack تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا جو اس وقت تک پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ distance social distance i'm sorry to say میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں federal level پہ بھی اور provincial level پہ بھی what is the definition of dead lockdown the lockdown بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بابر آن صاحب he knows what is lockdown in law when you say lockdown that means it is lockdown if somebody is that side he can come this side and this side cannot go on that side unfortunately جو اس وقت حالات و واقعات ملک میں چل رہے ہیں غربت بھی ہے اور جیسے شہری نے کل کہا تھا پرسو کہ جان عزیز ہے آپ حفاظت کر رہے ہیں ان کی کرنی چاہیے بہت سا کام ہے اگر اس کی زندگی ہوگی تو اس کو پیسے دیں گے نا سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے تھا جس کا میں ایک ریزولیشن کی صورت میں پیش کر چکا ہوں یہاں غریب غریب کا ٹیسٹ نہیں ہی ہو رہا ہے ایک ظلم ہے میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ وہ فوراں اس کی انویسٹیگیشن کریں کیونکہ صرف جو یہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ جو کٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے دولار. It can be brought here sir. It costs less than two thousand. I request the minister sitting here please get this investigated. If you want millions of kids I'll get you. I will not get any commission. I will not allow anybody to have commission. Make a committee. And it will be here sir. Two thousand say less. Ager latein. Sir ager aap 2 crore ko test کرتے ہیں. So a total 1.5 million dollars. Now mujhe pita hain sir. Que aapne greeb ko buchalengue. Us greeb ko joh sadae 8000 kharch nuhi kar sakta. Eek video meinne aap ko bheji thi. Share kar sakta ho. Que eek baut bade haal mein loge hain. Or wo kehatte hain jatay chukatai center za jaa khe sati. Kare loo apko jane deengue. Sir this is discrimination. Sabse pahle hak joha test ka wogh greeb ka bantai. kiyonke us ko ab buchayengue. Allah bhi khush ho ga. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ kombination kithi chalni chahayye. اور وقت یہ ہے کہ ہمیں ان کو mayus kishi صورت میں نہیں kena chahiye. ایک میرا resolution ہے کہ غریب ko her صورت free of cost test hona chahayye. اور ہمیں آج آپ کی ruling chahayye. Mr. chairman otherwise we will look busy doing nothing. اگر آپ کوئی qualitative چیز آج نہیں لاتے تو لوگ کہیں گے یہ باتیں کر کے چلے گے. میں نے بھی تقریر بڑشی کر لی شہری روان نے بھی کر لی ابھی تھوڑی دیر بابا روان سا بھی first class کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد میرے دوست شاہر اپنے مشاہد سا بھی کریں گے but what is the outcome that is very important and my second question and the form of resolution no further loans from the international creditors why because now the time has come i'm one of that lawmaker who had also sent the letter to worldwide اور میں آج یہ دان میں بھی ہے سا جس میں 300 lawmakers of the world have asked IMF کہ آپ غریب ملکوں کی جو ڈیٹس ہیں ان کو write off کریں انہوں نے ابھی صرف 25 کے کی ہیں لیکن 6 وینے کے لیے لیکن میری حکومت سے اپیل ہوگی خاص طور پہ بابربان صاحب کو کنسیڈر کریں this is the right established for Pakistan because of this disaster panademic in the definition of the world law it's a panademic is a disaster second آپ کا force major law ہے force major law کے مطابق اگر کوئی national disaster ہے world disaster ہے then you establish the right to go to first IMF وائی معافی دیں مت نہیں دے سکتے آپ کیونکہ آپ نے جو IMF کے ساتھ agreement کیا وہ اس place پہ کیا کہ آپ کا tax آئے گا revenue generate ہوگا آپ کے revenue rate تو dry ہوگیا پہلی class آپ کی پوری ہوگئی تو اگر وہ نہیں مانتی تو then you have international court of justice go there and ask for written of loans کیا کریں گے آپ بیس سال کی نہیں تو ریلیف مانگ لیں یہ حکومت کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ opposition کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ پیور ملک کے لیے ٹھیک ہے اس لیے کہ اگر آج حکومت یہ تین resolution لے لیتی ہے تو دو resolution comes comes come loans والے جو ہیں they can utilize international forums اس لیے کہ کہ سکتے ہیں ہماری پارلیمنٹ نے کہا بھی ہم آپ نہیں دے سکتے چل دو منٹ مان لے کہ وہ نہیں مانتے کہ ہم آپ کچھوٹ تو مل جائے گی اور if you recall prime minister miran خان اگر یہاں ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی ہم سارے welcome کرتے ان کو اور سمجھ تے کہ وہ family کے سب رہے ہیں سارے line forcer maker بیٹھے ہوئے اس کا impression بہت اچھا جاتا لیکن یہ message ان تک بچھا دے کہ now is the time that he should invoke that section of law which actually empowers you to which is force major law and I have written the letter to him also then I have written the letter to all concerned departments if you recall ministry of finance نے کہا جی پتہ نہیں یہ gray list سے ہمارا سیمین نگلی نام کیا سے چلا گیا سیمین 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 لیکٹر میں نے لکھا میں نے یہ پینیڈیمی کہا چکی ہے اور جو آپ نے کنڈیشن پر لگائی ہیں وہ غلط ہے پہلی آپ انڈیا کچھ نہیں کہتے ہمارے پہ کنڈیشن 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 تو میرا خیال ہے سر میرے یہ تین پوائنٹ جو ہیں ان کو سامنے رکھ دیا ہوئے آپ آگے ضرور لے کے چلیے کیونکہ ہماری اکانومی آنے والے وقت اب ابھی تو میرا بھی خراب ہوگی اگر آپ کچھ اکانومیس ہیں بیر می آن سر کہ اکانومی اس گان ڈاؤن اور امیجن دان دی لائن سکس مان سکس مان ہمارے ہمارے سکر مور اگر پاکستان پاکستان ایک ایک کنڈیشن کنڈیشن جو آپ نے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے بکاز وی اگری بیس سو آج اگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ پرائم میسٹر کسانوں کے لیے پیکج کرتے اس شرف کے ساتھ دی 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 پیس کنڈیشن آپ کے پاس اتنا ناج ہوگا آپ پاس اتنی سبزیاں ہوگی فروٹ ہوگا کہ آپ دنیا کو اکسپورٹ کر سکیں گے کم سکم آپ بھوکیں نہیں مریں آگے سبزی دوارہ آ رہا رہا ہوں لاک ٹون لیکن سر لاک دی 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 ایک آپ پورشن سیلیک کر لیں اور ایک شور نوپڈی گوز دی اور نوپڈی کمز آٹ فر ایسیمپل آج جی سکس تری اور آئی ٹین دی 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 تو یہ ایک جگہ نہیں سب جگہ ہے اب دیکھنا کیا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیسے ایک زون کرتی ہے اور آنے والے وقت سے بچتی ہے میں بالکل ڈیفر کرتا ہوں اس سنالوجی کو کہ ہمارے صرف تیس ہزار پین تیس ہزار مریض ہیں دو اگر آپ ایک مریض ہے تو اس کو ٹونٹی ایٹ سے ملٹی پلائی کرتے سر رف کلکولیشن which I have discussed with the doctors as of today you have over ایٹ ہنڈر thousand patients of corona in the country اور شاید اگر یہ جو ہم نے ریپورٹ بنائی تھی اگر یہ پلیس کر دی جی ہاؤس میں تو بہت اچھا ہوتا اس میں ہم نے even anti corona national action plan دیا اور اس کا پڑھ دی دی کمز کمز اس کا 60% کمز جس اس وقت implement کر رہی ہے اور پرسوائی جو میں آپ کو بہی دی ہے we continue to work even from home because pursuing and monitoring from the parliament is accepted سنے ملک صاحب کی اتنی حیم باتیں ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اکانومسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ وقت نے سب کچھ بتا دیا سر ہر چی سیکھ لی بلکہ جیل کے بھی چکر کارڈ ہے وہاں کے بھی ڈاکٹر رہا ہے وقت بعد کچھ سکھاتا ہے سر اور میرا حیل ہے کہ جب انویسیگیشن ملتی ہے آپ کو تو آپ دیکھتے ہیں یار میں ای بی سی بھی جانتا ہوں کیا کروں گا پھر وہ سیکھنی پڑتی ہے کرونا کبھی سیکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ایک کتاب کا دوسرا ڈیش ڈیکش مہین آئے گا انشاءاللہ اب آگی سر بات کے انٹرنیشن لیول جو تھی سیکھنیشن 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 لوگ مرے سر انہوں آئیسولیٹ کرکی اس کو تھوڑا دبایا لیکن آج بھی ہنڈرا وائرس سے مر رہے اور ابھی جو دکٹروں کی آئی ہے انیویش گیشن اس کے مطابق یہ کرونا وائرس کی مدر جو وائرس ہے وہ ہنڈرا وائرس ہے اگر 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 شاید کی وائرس یہاں پہ بات کی مشاید اللہ صاحب میں اور دوستوں نہیں بات کی اور انہوں کہا کہ اس وقت بلیم گیش جال رہی ہے چائنا اور امریکہ آئی دیتیل اور دو چپٹر سن بات دیس بلیم گیش اور فار یا انفرمیشن سر دی فرس پیشن پیشن اپیر دن ہونو لولو امریکہ سپٹمبر اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے دنیا کا ایک ٹوریس لوگ گے وہاں ہونو لولو سر اور جب وہ واپس گے تو رو آئی دی لگت بطیقل دی م ڈی دی لگت ڈی ڈی ڌі ڈ、 ڈی origin of the virus should be determined it should be detected where was first patient zero patient was found and then also few other things total 5 to yours are given which is part of this book finally Billgate it's a known personality in the world انہوں نے 2 of 15 میں کہا کہ there will be bio-virus and this kind of terrorism may happen it will kill minimum 10 million people then in 2018 he stated in munich in one of the conferences that there will be genetic change and some modification in virus and there will be 30 million deaths in the world so i decided to write letter to him also though it was very polite i just simply asked him that these are your two statements and you are a credible person i would like to request you to tell the world not to me as to what were the basis that you said that you said that you said were the two and they are and they have a foundation foundation which is working on it in the meantime you will hear it nano chip which was to be injected in bodies and every human being was supposed to get a special ID under that that would be determined and work out a chip so i have i have requested will get either the world was responsible or your information was incorrect so if if it has not been done that means the world did not take you seriously so i again reminded the secretary general you and that please take the help of mr. bill gates because he has done a lot of lot of work on it and we expect that maybe we maybe we get some kind of health coming now sir dunya mein haar چیز la se regulate ho zhi hai hummari halet ye hai is health ki i fully agree with my friends here that total one ninety four country میں سے hummari number here one fifty four how do you expect that humm is number per rest te huay up corona virus ki against ڈٹ سکتے sir یہ پچیس february کی بات ہے مجھے chief minister صاحب بلوچستان نے بلایا جی ملک صاحب بس wind up بھی کریں کیونکہ all ready 18 minutes ہو گئے sir میری committee نے تنا کام کیا میرے میمبر کہیں گے کہ ہمارے چیئرمن نے ہمارے کام کوئی نہیں کہیں گے ان کا میزمہ دار ہوں بس wind up کریں ملک ملک چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں میں چیز منٹس سے ملا چیز منٹس کو میں کہ کیا پس نہیں یہاں پہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا یہ کرونا وائرس پہنچ گیا بٹ آئی ٹھو کامل سنس آئی میڈ ڈاؤٹ کہ یہ پہنچ گئی پچیس کو آیا واپس میں چھبیس کو آکر میں نے آپ بتایا میں نے سوو موٹو لیا سر اور حاجی صاحبی بیٹھے ہوا ہمارے پاس ان کا علاقہ ہے اس پر سفران کا جو ہے تو انہوں نے بھی جا کے وہاں دیکھا میں نے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ آئی سولیشن سینٹر بنائے تو وہاں پہ تنبو لگے ہوئے ہیں اور ان میں تقیئے ہیں اور اس میں شیشہ پڑھا ہوئے ہیں ان فیکٹ ای تنگ کہ جب یہ وبا یا یہ سکائی لیپ آیا نہ حکومت تیار تھی نہ ڈاکٹر تیار تھی نہ دوسری سر تیار تیار تھی لہذا میں نے کہا کہ آپ جو اس کی ہینڈل لے گئے انٹری پوائنٹ پہ آرمی میڈیکل کور کو دے دیں ہمارے پاس اتنی ایبیلیٹی نہیں ہے اور میں اگر میں آپ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس دوا کے ساتھ تینک یو ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کی ہے اپنا ریپورٹ باقی میمبران کو بھی بجوا دیں بلکہ اس دوا کے ساتھ کہ اللہ میاں ہمیں اپنی رحمت سے نواز آمین اور اس دنیا سے یہ وائرس ختم ہو اور کیونکہ آج ہمارے سیکرٹری سینر کا بھی کو بجوا دیں اور میری ریپورٹ ہے اور یہ کہنا کہ کوئی نیچنل ایکشن پلان نہیں ہوا نو آر کمیٹی گیو تھرٹی سیون انٹی کرونا نیچنل ایکشن پلان دوسرا جو بلاول بٹو صاحب نے ایک تجویز دیا آئیں بیٹھیں مل کر کام کریں اس کو آپ گوڈ فیت ملیں آپ اس کو لڑائی جگرے میں نہ لیں آپ یقین کریں چھ مینے کے بعد آپ بیک کر رہے ہوں گے کہ یہ کریں تو کیوں نہ آج عزت کے ساتھ مل کر یونٹی کے ساتھ یہ ثابت کرے دنیا کو اگر کوئی سخت بات کی ہو کسی کے لئے تو ساری 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 فیصل جاوید ساری